پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شکار سپیکر سبتین قان اسمبلی پہنچ گئے نامزد وزرعالہ پنجاب مریم نواز بھی ایوان میں پہنچ گئیں جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اللہ کرے پنجاب کے لیے خدمت کا نیا دور شروع ہو مریم نواز کی پارلیمانی سیاست کا آغاز پہلی بار پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھائیں گی افتتاحی اجلاس میں نئے منتخب براکین حلف اٹھائیں گے لیگی رہنما ملک محمد احمد خان کو سپیکر پنجاب اسمبلی نامزد کیے جانے کا امکان سید علی حیدر گیلانی پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر مقرر پارٹی قیادت کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کو رکن پنجاب اسمبلی بنانے کا فیصلہ مریم اورنگزیب پہلی بار پنجاب اسمبلی کی رکن کے طور پر حلف اٹھائیں گی آمیر ڈوگر، ندیم قریشی، حسن زکا اور شویب امیر سمیت پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ نو منتخب ارکان بیپنجاب اسمبلی پہنچ گئے اسمبلی کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اور انٹی رائٹ فورس کے اہلکار بھی تیونات اگر ان کے خلاف کو مقدمہ نہیں ہے تو موسٹ ویلکم یہ ان کا ہاؤس ہے اور اگر ان کے خلاف کوئی جرم ہے اور وہ میس یوز کر رہے ہیں جیسے ساری زندگی ان لوگوں نے کیا ہے تو پھر قانون کو اپنا رستہ نہیں رہی ابھی وہ چیف منسٹر نہیں بنی ہے لیکن ان کا پورا روڈ میپ تیار ہے کہ انہوں نے پنجاب کو ڈیویلپنٹ کے نیا موڈل کیسے دینا ہے پنجاب ایک بھرپور طریقے سے نیا پروگریسیو ڈیویلپٹ صبح جو ہے وہ نظر آئے ہم 2013 میں بھی تھے، 2018 میں بھی تھے اور 24 میں بھی ہیں اور بڑی کلیر مجورٹی ملی ہے تو انشاءاللہ پنجاب میں جو ایک گوڈ گووننس کا سلسلہ تھا عمرانی ٹولے سے جان چھوٹی ہے پی ٹی آئی نے احتجاج اور شر کے علاوہ کیا کیا ہے اسلام اقبال کے خلاف اگر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو انہیں اسمبلی آنا چاہیے راہنما نولیگ ملک احمد کان کی اسمبلی اجلاس سے پہلے گفتگو عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نباز آج اپنی پارلیمانی سیاست کا آگاز کر رہی ہیں بزدار اور چودری پرویج لاہی دور کی باقیات ختم ہونے جا رہی ہیں ابھی ہماری سپیشل سیٹوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ہی نہیں اور یہ حل فور ہے پولس کھڑی ہوئی ہے اور جس طرح سے خوف و حراس ہے چاروں طرف پیری لگائے ہیں پریزنز وینز لگائے ہیں جو ایم پی ایز جیت کر آئی ہیں عوام کا منڈرٹ لے کر آئے ہیں اس آگ کے دریا سے گزر کی یہاں تک پہنچ گئے ہیں ان کو تو عزت کے ساتھ آنے دیں خوف کے سائے اور چاروں اتراف پولیس وین ہیں یہ ہمارا منڈیٹ چرانے کا خوف ہے جو انہیں سونے نہیں دے رہا راہنما پی ٹی آئی ملک آمیڈوگر کی تنقید پنجاب اسمبلی کے باہر گفتگو میں پی ٹی آئی ارکان نے کہا ہمارے نامزد وزرعالہ میانسلم نے زمانت کرا لی اجلاس میں شریک ہوں گے مبینہ دھاندلی سے ہرائے جانے والے ارکان کو احتجاج کیلئے کال دی گئی ہے مسلم لگ نون کی مریم رواز کے علاوہ سینئر قیادت کو صوبائی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت ذرائع نون لیگ کے مطابق حمزہ چہباز، احسن اقبال، اویس لاغاری سمیت متعدد سینئر رہنما اپنی صوبائی نشستوں سے دسبردار ہوں گے آئیم ایف کا پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادکی کا اظہار معاشی استحکام سے مطالق نگرا حکومت کے اقدامات پر بھی مہر لگا دی دیریکٹر کمیونکیشن آئیم ایف نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان میں میکرو اکنومک استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ پالیسیز پر کام کرنے کے منتظر ہیں بانی شویمین پی ٹی آئی کی جانب سے مبینہ انتخابی دھاندلیوں کو جواز بنا کر آئیم ایف کو خط لکھنے اور امداد دھاندلیوں کی عدلیہ سے تحقیقات مشروط کیے جانے پر کہا وہ جاری سیاسی امور پر تفسرہ نہیں کریں خان صاحب نے کہا ہے ان کی طرف سے آج ایک خط جاری ہوگا اور وہ خط جو ہے وہ آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا ہمارا جو خط جائے گا مران خان صاحب کی طرف سے آئی ایم ایف کو اس میں ہم واضح طور پر یہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی بات چیت کرنی ہے تو پہلے وہ یہ کنڈیشن یہ واضح کر دے کہ یہ جو رگنگ ہوئی ہے جتنے حلقوں میں ان حلقوں کے اوپر آڈٹ ہو ایکشن کمیشن آف پاکستان نہیں ایک آزاد انڈیپینڈنٹ آڈٹ ٹیم جو کہ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی کے تحت بنائی جائے تو بہت اچھا ہے کہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں وہاں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان کا نوٹیفکیشن کریں اس کے بعد آئی ایم ایف آگے کوئی بات چیت کریں پہلے عدلیہ مبینہ دھاندلی زدہ حلقوں کی تحقیقات کرے پھر قرض دیا جائے بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے اگلے معاہدے میں بھی رکاوٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا میریسٹر سلمانہ کرمراجہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بانی پی ٹی آئی کے خط کا مطلب یہ ہوگا کہ صحیح معاہدہ وہی حکومت کر سکے گی جو عوام کی منتخب کردہ ہو پاکستان کے لیے بیرونی امداد کا راستہ روکنا کونسی حبل وطمی ہے مسلم لیگ نور کے راہنمائی ارفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال کہا آئی ایم ایف کو خط لکھنا افسوسناک طرز عمل ہے اس سیاسی عمل کا شکار پاکستان کی عوام ہوں کہا اسے قبل خیبر پختونخواہ کے دو وزراء کی کال پکڑی گئی تھی فواد شہدری نے کہا تھا پنجاب اور کے پی کے آئی ایم ایف مذاکرات پر ساتھ نہیں دیں گے یہ سیاسی عمل انتہائی افسوسناک ہے تحریک انصاف نے جھوٹ کی بنیاد پر عدالت سے نوٹیفیکیشن موطل کروائے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی پی ٹی آئی نے جھوٹ بولا پی ٹی آئی جھوٹے بیانیے کے ذریعے تمام اداروں کو متنازع بنا رہی ہے نون لی کے رہنمائی تاریخ فضل چادری کی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن نے ان کا جھوٹ مسترد کر کے ہمارے نوٹیفیکیشن بحال کیے الیکشن سے مطالق کوئی شکایات ہے تو ٹی بینلز میں جائیں پی ٹی آئی ہم سے سیاسی میدان میں لڑے پی ٹی آئی کا طرز عمل پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن صاف اور شفاف تب ہی ہوتا ہے جب یہ جیتے ہیں ایم کی ایم کا چاند رکنی وقت شہباز شریف سے آج ملاقات کرے گا ملاقات میں ایم کی ایم اپنے تحفظات شہباز شریف کے سامنے رکھے گی ذرائع کے مطابق نون لیگ کی کمیٹی سے جو میٹنگ ہوئی تھی ایم کی ایم اس پر بھی ناخوش ہے ایم کی ایم کا موقف ہے کہ انہیں پاور شیئرنگ میں فیر ڈیل نہیں مل رہی پاور شیئرنگ میں انہیں کوئی کمیٹمنٹ نہیں ملی شہباز شریف سے میٹنگ کے بعد ایم کی ایم تحفظات کا عوامی سطح پر بھی اظہار کریں فریال تالپور وزیرعالہ بند کر سندھ میں تاریخ راکم کریں گی یا مراد علی شاہ ناصر حسین شاہ یا شرجیل میمن میں سے کوئی وزیرعالہ سندھ کا منصب سنبھالے گا اعلان متوقع بلاول بھٹو کی زیر صدارت سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا کل ہونے والے سندھ اسمبلی کے اجلاس کی تیاریاں مکمل نوٹفیکیشن جاری قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کیلئے 26 سے 28 فروری کی تاریخ تجویز سمبلی صدر مملکت کو بھیج دی گئی اسلامباد سے قومی اسمبلی کی تینوں نشستوں پر کامیاب امیدباروں کے نوٹفیکیشن بحال الیکشن کمیشن نے انتخابی عزرداریوں کی درخواستیں مسترد کر دی انجو مقیل، تاریخ فضل چوہتری اور راجہ خورم نواز کے نوٹفیکیشن جاری خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کا بھی تک فیصلہ نہ ہو سکا گورنر نجیم اسروفیات کے باعث چار روز کے لیے شہر سے باہر چلے گئے پی ٹی آئی کے نامزد وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ ہم نے درخواست دی ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ انتخابات میں دھانلی نہیں دھانلا ہوا ہے منڈیٹ کی چوری ملک سے غداری ہے جیسے ہی دیگر مراحل ختم ہوں تو استعملی اجازت بگا کر حلف لیں گے پنجاب اور سندھ اسمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری سننی اتحاد کانسل کو نشستیں دی جائیں گی یا نہیں فیصلہ بعد میں ہوگا معاملہ الیکشن کمیشن کی بازابتہ سماعت کے لیے پیش کیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق سننی اتحاد کانسل نے اپنی ترجیحی فہرست الیکشن کمیشن میں اب تک جمع نہیں کروائی سننی اتحاد کانسل کو سیٹے نہ دینے کی درخواست بھی دائر سابق سیکریر الیکشن کمیشن کنوردل شات کا کہنا ہے کہ سننی اتحاد کانسل کو نشستیں دینا یا نہ دینا الیکشن کمیشن کی ثواب دید ہے سننی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں فیصلہ آج ہونے کا امکان پنجاب نے خواتین کی 66 مخصوص نشستوں میں سے 42 تقسیم مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی کی 36 مخصوص نشستیں مل گئیں پنجاب اسمبلی کی تین نشستوں پر پیپلز پارٹی دو پر مسلم لیگ کاف اور ایک پر اس تحقام پاکستان پارٹی کی امیدوار کامیاب باقی 24 نشستوں کا فیصلہ روک لیا گیا پنجاب میں اقلیتوں کی آٹھ مخصوص نشستوں میں سے پانچ پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب باقی تین نشستوں کا فیصلہ روک لیا گیا رکنے پنجاب اسمبلی منتخب ہونے والوں میں مریم اورنگزیب، عزمہ بخاری، زکیہ شاہ نواز اور ہنہ پرویز بڑھ بھی شامل ہیں سند اسمبلی میں بھی سننے اتحاد کانسل کو خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں میں سے حصہ نہیں ملا سند اسمبلی میں خواتین کی 29 نشستیں ہیں جن میں سے 27 کے نوٹفیکیشن جاری ہو گئے پیبلز پارٹی کی 20 خواتین کامیاب ایمکیم پاکستان کو خواتین کی 6 نشستیں مل گئیں جی ڈی اے خواتین کی ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب باقی دو نشستوں کا فیصلہ روک لیا گیا سند اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص 9 نشستوں میں سے 8 کے نوٹفیکیشن جاری پیبلز پارٹی کو اقلیتوں کی 6 اور ایمکیم پاکستان کو دو نشستیں مل گئیں ایک نشست پر فیصلہ روک لیا گیا نیدا کھوڑو، ریحانہ لغاری، بی بی آسمین شاہ، امیر سنگ اور مکیش کمار شاولہ رکن سند اسمبلی منتخب ہو گئے بلوچستان میں تین جماعتی مخلوط حکومت بنائی جائے گی پیپلز پارٹی، مسلم نگ نون اور بلوچستان عبامی پارٹی حکومت کا حصہ ہوں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا عہدہ پیپلز پارٹی کو ملے گا گورنر اور سپیکر اسمبلی کے عہدے نون لیگ کے پاس جائیں گے جپٹی سپیکر کی ذمہ داریاں بی اے پی کے سپورت کی جائیں گی صوبائی کابینہ میں پیپلز پارٹی اور مسلم نگ نون کے چھے چھے وزیر ہوں گے بلوچستان عبامی پارٹی کے بھی دو وزیرہ شامل ہوں گے بانی پی ٹی آئے اور بشا بیوی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینرل ریفرنس آج فرد جرم آئید ہونے کا امکان کیس کی سمات احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ کریں سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح پر علامیہ جاری علامیہ میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرونک پرینٹ اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط ریپورٹنگ ہو رہی ہے غلط ریپورٹنگ کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم سے انحراف کیا غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ مذہب کے خلاف جرائم پر مجموعہ تاظرات پاکستان کی دفعات ختم کرنے کو کہا گیا جبکہ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ ایف آئی آر کو جونکتون درست تسلیم کیا جائے تو دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا مذہب کے خلاف جرائم سے متعلق مجموعہ تاظرات پاکستان کی دفعات ختم کرنے کا تاثر بالکل غلط ہے افسوس ایسے مقدمات میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اسلامی احکام بھلا دیے جاتے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس خاضی فائزیسہ کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے حاکمیت صرف اللہ کی ہے جو آئین میں لکھا ہے ایک کیس کی سماک کے دوران واقعہ میراج کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا تمام انبیاء اور پیغمبروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا پاکستان بار اور پنجاب بار کاؤنسل کی چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم کی شدید الفاظ میں مضامت پاکستان بار کی اگزیگٹیف کمیٹی کے چیرمن فاروق ایچ نائک اور وائس چیرمن ریاضت علی سہر نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ایک حدالتی فیصلے کو جان پوچھ کر توڑ مرور کر پیش کرنے کا مقصد سپریم کورٹ کو بدنام کرنا ہے پنجاب بار کاؤنسل کے وائس چیرمن کامران بشیر مغل اور چیرمن ایگزیگٹیف کمیٹی امران اکرم نے مشترکہ بیان میں کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کو بدنام کرنے اور عالی عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے مہم چلائی گئی عدالت کے فیصلے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں بھی جا سکتی چند شرپسند ناصر نے تشدود اور نفرت کو ہوا دینے کے لیے سازش کی ناکام کوشش کی عالمی عدالت انصاف میں پاکستان غزہ جنگ پر اسرائیل سے متعلق اپنا موقف آج پیش کرے گا وزیر قانون اور انصاف احمد عرفان اسلم عالمی عدالت میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے عالمی عدالت انصاف انیس سے چھپس فروری تک عوامی سماعتوں کا انعقاد کریں آزاد کشمیر میں برف باری اور بارش وادی لیپا کا چھے دن سے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع انٹرنیت، ٹیلی فون، موبائل فون سرویس بھی متاثر محکمہ شہرات سڑک سے برف اٹھانے کے کامے مصروف کراچی کی بلال کالونی میں کم سن لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا پوس مارٹم ریپورٹ کے مطابق تیرہ سال کی لڑکی کو گلے میں بندہ لگا کر مارا گیا لوہاہقین کی جانب سے تحقیقات سے انکار پر پولیس نے واقعے کو مشکوک قرار دیا تھا واقعے میں ملاوث ملزم گرفتار نہ کیے جا سکے کراچی کے علاقے پاک کالونی میں جھگڑا، فائرنگ سے دو افراد زخمی، بنار اسپل پر کار پر فائرنگ ایک شخص زخمی اور انگی ٹاؤن میں دکاندار کی ٹارگٹ کلنگ، سی سی ٹی وی ویڈیو جیو نیوز نے حاصل کر لی سادر، گرومندر اور لیاقت آباد میں مبینہ مقابلے تین ملزمان گرفتار سادر کے ہوتل میں لفٹ گرنے سے تین افراد زخمی، زخمی افراد میر پرخواستے سن گیمز میں شرکت کے لیے آئے تھے حادثہ گنجائش سے زیادہ افراد لفٹ میں داخل ہونے پر پیش آیا لاہور کے علاقے بادامی باق میں پیٹرول ایجنسی میں آگ لگ گئی دو افراد جانبھاک ایک زخمی دکان جل کر تباہ آگ پر قابو پالیا گیا فیصل آباد میں ایف آئی ایمیگریشن کی کاروائی خاتل کے واقعے میں مطلوب ملزم گرفتار گزراوالا میں ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی خلاف فرضی پر گرفتار مقامی گلوکار سمیچ شے افراد کی زمانت منظور اور زمان پر شراب نوشی کی دفعات بھی لگا دی گئی تھی وستی گازہ میں اسرائیلی بمباری میں چالیس سے زائد فلسینی شہید سو سے زائد زخمی مغربی کنارے کے شہر جنین مکار پر اسرائیلی حملہ ایک فلسینی نوجوان شہید پندرہ زخمی ہو گئے حزباللہ کے ایک دن میں اسرائیل پر بارہ حملے فوجی اور دو اور دو عمارتوں میں جمع فوجیوں کو نشانہ بنایا حزباللہ کے بھی دو اور اکین شہید یمنی حوصیوں کے بہرہ احمر میں ڈرون اور مزائل حملے برطانیہ کے جہاز کو نقصان امریکی صدر بائیڈن کہتے ہیں کہ فلسینی حماس کی دہشت دردی کا کمیازہ بکت رہے ہیں ڈیورپی پالسی چیف نے کہا کہ اسرائیل کو فلسینی ریاست پر ویٹو کا حق نہیں دیا جا سکتا امریکہ کی ریاست نیو یورک میں مسلم کمیونیٹی کو حراسہ کرنے کا واقعہ مسجد میں اشتیال انگیزی کرنے والے شخص کو گرفتار نہ کیے جانے پر مسلم کمیونیٹی تشویش کا شکار ملویلے کے اسلامی مرکز میں ایک شخص داخل ہوا حماس کی قید میں موجود دی اور غمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا مسجد میں موجود افراد نے بار بار کہا کہ باہر جاؤ مگر ایک نہ سنی پولیس نے بھی بات چیت کر کے چھوڑ دیا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی منافرت کا واقعہ نہیں مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہی واقعہ کسی اور عبادتگاہ میں ہوتا تو اہلکاروں کا ردعمل مختلف ہوتا گورنر نے نوٹس لے لیا کاروائی کی حمایت کر دی کینیڈا کے شہر لاندن میں دوہزار اکیس میں پاکستانی خاندان کو گاڑی تلے کو چلنے والا قاتل دہشتگردی کا مجرم بھی قرار کینیڈا کی تاریخ میں پہلی بار کسی مقدمے میں دہشتگردی کے قانون کا اطلاع کیا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کے گالی دینے پر روسی صدر پیوٹن نے مانی خیص جواب دے دیا کہا بائیڈن کے الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ روس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ بائیڈن دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہو جائے انڈونیشیا میں طاقتور طوفان نے مغربی جاوہ میں تباہی مچا دی طوفان اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز اڑا کر لے گیا ایک سو سولہ گھروں کو نقصان تین تیس افراد زخمی ہوئے اڑ گئیں اور درخت بھی اکھڑ گئے ماہرین کے مطابق طوفان کے باعث انڈونیشیا میں ہواوں کی اب تک کی تیز سرین رفتار ریکارڈ کی گئی امریکہ کی نیچی کمپنی نے چاند پر خلائی جہاز اتار دیا انیس سو بھتر میں چاند پر اپالو سیونٹین لینڈنگ کے بعد امریکہ کی جانب سے پہلی کاوش روبوٹک خلائی جہاز ریاست ٹیکسس کی شہر ہیوسٹن کی کمپنی نے بھیجا ہے سگنل موصول ہو گیا ہے اب تک صرف امریکہ، سوویت یونین، چین، بھارت، جاپان ہی چاند پر اپنے مشن لینڈ کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں نیچی کمپنی کے جہاز کی چاند پر اترنے کے بعد حالت کا اندازہ نہیں کیا جا سکا امریکہ پھر میں موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویس گھنٹوں بند رہنے کے بعد بحال سرویس میں رکاوٹ کی وجہ سامنے نہ آسکی ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایف بی آئی بھی تحقیقات میں شامن ایچ پی ایل پی ایس ایل میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا ملتان سلطانس کی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ میں پشاور ظلمی سے ٹکرائے گی میچ شام سات بجے شروع ہوگا لاہور کلندرز کے سی ای او سمین رانا کا کہنا ہے کہ کھلاڑی انسان ہے روبوٹ یا مشین نہیں کہ ہر دفعہ ہر جگہ پرفارمنس دیں ایک دو میچز برے ہونے سے کھلاڑی برا نہیں ہو جاتا جی او نیو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاہین آفریدی، ہارس راوف اور زمان خان ور کلاس کھلاڑی ہیں لاہور کلندرز کے تینوں میچز میں فیلنگ کی وجہ سے مشکلات ہوئیں ایشن سنوکر چیمپنشپ میں پاکستان کے او ایس منیر فائنل میں پہنچ گئے سائم فائنل میں او ایس منیر نے ایران کے کھلاڑی کو شکست دی پاکستانی کھلاڑی نے مارکہ ایک کے مقابلے میں چار فرین سے جیتا پی ایس ایل ٹریکٹ میں دلچسپ تجزی اور تفسر سابق ٹریکٹر عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ جس پچ پر دو سو کرنے ہوتے ہیں وہاں ایک سو ساٹھ کا پلان ہوتا ہے اس لیے جیسی سوچ ہوگی ویسا ہی نتیجہ ملے گا کرکیٹر کائنات امتیاز کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں پر پاکستانی ٹیم میں کھیلنے کا پریشر ہوتا ہے ادھکار عثمان مظہر کا کہنا تھا کہ میں بھائی بن گیا ہوں اب کون شادی کرے گا ادھکارہ حیرہ خان کا کہنا تھا کہ مریم نفیس بہت باس صلاحیت ادھکارہ ہیں شو میں گیم کے دوران ادھکارہ مریم نفیس نے کرکیٹر کائنات امتیاز کو ہرا دیا ہارنا منع ہے روزانہ رات گیارہ بجے جیو نیوز پر اور چونستان جیف ریلی میں آج پریپیٹ کٹیگری کا پہلا راؤنڈ ہوگا کالیفائنگ راؤنڈ میں فیصل چادی خیل نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی میر نادر مقصی دوسرے نمبر پر آئے زین محمود کی تیسٹری پوزیشن رہی قواتین کٹیگری میں سلمہ بربت پہلے نمبر پر رہی موسیقی